پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر ماریے اور انہیں جھاڑ کر پہلے بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سیروں کے نیچے رکھ کر کھینچتا ہوا کوہنی تک لے جائے اس طرح لے جانے میں سیدھے ہاتھ کے نیچے کی جانب پھر جائے گا پھر بائیں ہاتھ کی ہتیلی سیدھے ہاتھ کے اوپر کی طرف کوہنیوں سے انگلیوں کی طرف کھینچتے ہوئے لائیے اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر کی جانب کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت پر پھیرئے پھر اسی طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں پر پھیرئے پھر انگلیوں کا خلال کرئے اگر انگوٹھی پہنے ہوئے ہوں تو اسے اتارنا یا ہلانا ضروری ہے ڈاڑی کا خلال کرنا بھی سنت ہے اور ظاہر ہے یہ ڈاڑی والا مسئلہ انہیں بھائیوں کے لئے ہے کہ جن کی ڈاڑی ہو وہ جنہیں اس کی توفیق نہیں ان کے لئے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اس عظیم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا ہو اب یہ فرمائیے کن چیزوں پر تیموم کرنا جائز ہے پاک مٹی ریت پتھر چونہ اور مٹی کے کچھے یا پکے برطن جن پر روغن نہ ہو اور مٹی کی کچھے یا پکی اینٹیں اور مٹی یا اینٹوں یا پتھر یا چونے کی دیوار اور گیرو اور ملتانی پر تیموم کرنا جائز ہے اب یہ فرمائیے کہ کن چیزوں پر تیموم کرنا نجائز ہے جی اس سلسلے میں صرف ایک فرمولہ سمجھ لیجیے آپ جی یعنی ایک کلیا ذہن میں رکھئے کہ وہ چیزیں جو آگ میں پگھل جاتی ہیں یا جل کر راکھ ہو جاتی ہیں ان پر تیموم نجائز ہے مثلا لکڑی لوہا سونا چاندی تانبا پیتل المونیم شیشہ رانگ جست گیہوں جو اور تمام غلے کپڑا راکھ وغیرہ یہ فرمائیے پتھر چونے یا اینٹوں کے دیوار پر غبار نہ ہو تو تیموم جائز ہوگا یا نہیں جن چیزوں پر ہم نے تیموم جائز بتایا ہے ان پر غبار ہونے کی کوئی شرط نہیں پتھر یا اینٹ یا مٹی کے برطن دھولے ہوئے ہوں جب بھی ان پر تیموم جائز ہے جن چیزوں پر تیموم نجائز ہے اگر ان پر غبار ہو تو تیموم ہو جائے گا یا نہیں ہاں جب اتنا غبار ہو کہ ہاتھ ماننے سے اڑنے لگے یا اس چیز پر ہاتھ رکھ کر کھینچنے سے نشان پڑ جائے تو تیموم جائز ہے بہتر اگر پانی نہ ملنے کے وجہ سے تیموم کر لیا اور نماز پڑ لی پھر پانی مل گیا تو اس کے مطالق کیا حکم ہے اس صورت میں نماز ہو گئی اب اسے لوٹانے کی حاجت نہیں چاہے پانی وقت کے اندر ملا ہو یا وقت کے بعد تیموم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن چیزوں سے وجو ٹوٹتا ہے ان سے تیموم بھی ٹوٹ جاتا ہے ہاں غسل کا تیموم صرف حد سے اکبر سے ٹوٹتا ہے یعنی احترام کی صورت سے اور اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیموم کیا تھا تو وہ تیموم پانی پر قدرت حاصل ہو جانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اگر کسی اور عذر مثلا مرض وغیرہ کی وجہ سے تیموم کیا تھا تو اس عذر کے جاتے رہنے سے بھی تیموم ٹوٹ جاتا ہے ایک وقت کی نماز کے لئے تیموم کیا تو دوسرے وقت کی نماز اس سے جائے تھے یا نہیں ایک تیموم سے جب تک وہ نہ ٹوٹے جتنے وقتوں کی چاہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طرح فرض نماز کے لئے جو تیموم کیا ہے اس سے فرض نماز نفل نماز قرآن وزید کی تلاوت جنازے کی نماز اور سجدے تلاوت یعنی کہ تمام عبادتیں جائز ہیں تیموم کی مدت کیا ہے جب تک پانی نہ ملے یا عذر باقی رہے تیموم جائز ہے اگر اسی حال میں کئی سال بھی گزر جائیں تو کچھ مزائقہ نہیں اب قاری صاحب یہ فرمائیے کہ ناپاک چیز نکل کر کتنی بہہ جائے تو وزو جاتا ہے یا اموم ٹوٹ جاتا ہے کوئی ناپاک چیز بدن سے نکل کر اس مقام کی طرف جس کا وزو یا غسل میں دھونا فرض ہے تھوڑی سی بھی بہہ جائے تو خواہ وہ وزو کیے ہوئے ہوں آپ یا تیموم دونوں ٹوٹ جائیں گے اور یہ تو آپ کو علم ہے ہی کہ عام طور پر وزو اور تیموم ٹوٹنے کی ایک یہ قسم کی شرائط ہیں اب یہ فرمائیے کہ اگر آنکھ میں خون نکل کر آنکھ کے اندر بہا باہر نہیں نکلا تو وزو ٹوٹا یا نہیں نہیں ٹوٹا کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وزو میں دھونا فرض ہے نہ غسل اب یہ فرمائیے اگر زخم بر خون ظاہر ہوا اسے انگلی یا کپڑے سے صاف کر لیا پھر ظاہر ہوا پھر صاف کر لیا کئی بار ایسا کیا تو وزو ٹوٹا یا نہیں اس صورت میں یہ دیکھئے کہ اگر خون صاف نہ کیا جاتا تو بہ جانے کے لائق تھا یا نہیں اگر اتنا تھا کہ بہ جاتا تو وزو ٹوٹ گیا اور اگر اتنا نہیں تھا تو وزو نہیں ٹوٹا اب یہ فرمائیے کہ قیمے کیا چیز نکلے تو وزو ٹوٹے گا قیمے پت یا خون یا کھانا یا پانی نکلے اور مو بھر ہو اور مو بھر ہو تو وزو ٹوٹ جائے گا اور اگر خالص بلغم نکلے تو وزو نہیں ٹوٹے گا اگر تھوڑی تھوڑی کئی مرتبہ ہوئی تو کیا حکم ہے اگر ایک مطلی سے کئی بار قیم ہوئی اور اس کا مجموعہ اس قدر ہے کہ مو بھر جائے تو وزو ٹوٹ جائے گا ہاں اگر ایک مطلی سے تھوڑی قیم ہوئی پھر وہ مطلی جاتی رہی اور دوبارہ مطلی پیدا ہو کر تھوڑی سی قیم ہوئی تو ان دونوں مرتبہ کی قیم کو جمانہ کیا جائے گا اور وزو نہیں ٹوٹے گا ٹھیک اب یہ فرمائیے کہ بدن میں کسی جگہ پھنسی ہے اس میں سے خون یا پیپ کا دھبا کپڑے میں لگ جاتا ہے تو کپڑا پاک ہے یا نا پاک اگر خون یا پیپ نکل کر بہنے کے لائق نہیں ہے جی جی کپڑا لگنے سے دھبا آ جاتا ہے تو وہ کپڑا پاک ہے ٹھیک لیکن پھر بھی دھوڑا لنا بہتر ہے قیم اگر مو بھرنا ہو تو وہ نا پاک ہے یا نہیں قیم اگر مو بھرنا ہو تو نا پاک نہیں اب یہ فرمائیے کہ کسی ضرورت مند کو یا مچھر پسو بغیرے کے کاٹنے سے وزو ٹوٹے گا یا نہیں کسی ضرورت مند کو بدن سے خون دینے سے وزو ٹوٹ جائے گا کیونکہ اگر وہ خون بدن سے نکال کر بوتل میں جمع نہ کیا جاتا تو یقیناً بہ جاتا اور مچھر پسو یا اس قسم کے معمولی کیلوں کے کاٹنے سے وزو نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ بہت تھوڑی وقدار میں خون چوستے ہیں جو بہنے کے لائق نہیں ہوتا اب یہ فرمائیے کہ کس نیند سے وزو نہیں ٹوٹتا کھڑے کھڑے سو جانے یا بغیر سہارہ لگائے ہوئے بیٹھ کر سونے یا نماز کی کسی حالت پر سونے سے وزو نہیں ٹوٹتا جیسے سجدے میں کوئی سو گیا یا قائدے میں نیند آ گئی تو وزو نہیں ٹوٹے گا جی قائد صاحب یہ فرمائیے کیا نماز میں قہقہ مار کر یا کھل کھلا کر ہسنے سے سب کا وزو ٹوٹ جاتا ہے اور قہقہ سے کیا مراد ہے قہقہ مارنے سے مراد یہ ہے کہ اتنے زور سے کوئی ہسے کہ اس کی آواز دوسرے پاسوائے لوگ سن سکیں نماز میں قہقہ مار کر ہسنے سے وزو ٹوٹنے کی یہ شرط ہے نمبر ایک ہسنے والا بالغ مرد یا عورت ہو کیونکہ نابالغ کے قہقہ سے وزو نہیں ٹوٹتا نمبر دو جاگتے میں ہسے پس اگر نماز میں سو گیا اور سوتے میں کوئی قہقہ مار کر ہسا تو اس صورت میں وزو نہیں ٹوٹے گا نمبر تین جس نماز میں وہ یعنی کوئی بھی شخص ہسا ہے وہ رکو سجدے والی نماز ہو پس اگر کوئی نماز جنازے میں قہقے سے ہسا یعنی میری مراد یہ کہ اس نے قہقہ لگایا تو اس سے وزو نہیں ٹوٹتا ٹھیک اب یہ فرمائیے کیا کسی دوسرے شخص کے سطر پر نظر پڑ جانے سے وزو ٹوٹ جاتا ہے اپنے یا کسی دوسرے شخص کے سطر پر قصدا یا بلا قصد نظر پڑنے سے وزو نہیں ٹوٹتا لہذا غسل عام طور سے برہنہ حالت میں کیا جاتا ہے اس صورت میں بھی اپنے جسم پر نظر ڈالنے سے وزو نہیں ٹوٹتا مراد یہ کہ اگر وزو کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ غسل میں یعنی میری مراد غسل جنابت سے وزو کیا ہی جاتا ہے دوبارہ وزو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں عمام الناس میں یہ غلط مشہور ہے کہ دوبارہ وزو کرنا چاہیے اب یہ فرمایے قاری صاحب کہ کپڑوں کے پاک ہونے سے کیا مراد ہیں جو کپڑے کے نماز پڑھنے والے کے بدن پر ہوں جیسے کرتا پاجاما ٹوپی عماما اچکن وغیرہ ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے یعنی ان میں سے کسی پر نجاست غلیظہ ایک درہم سے زیادہ نہ ہونا درہم سے آپ یہ مراد لے لیجئے کہ گلٹ کا جو ہمارے ہاں روپیہ چلتا تھا یا بعض علاقوں میں بھی چلتا ہے اس کے برابر اور نجاست خفیفہ کا چودھائی کپڑے تک نہ پہنچنا نماز جائز ہونے کیلئے شرط ہے پس اگر نجاست غلیظہ ایک درہم یا اس سے کم اور نجاست خفیفہ چودھائی کپڑے سے کم لگی ہو تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروح ہوگی اب قریصہ یہ فرمائیے کہ اگر عمامے کا ایک کنارہ نہ باگ ہو مگر نماز پڑھنے والے نے اس کنارے کو الگ کر دیا ہو یا دوسرے کنارے سے آدھا عمامہ بان دیا ہو تو نماز ہو جائے گی یا نہیں جو کپڑا کے نمازی کے بدن سے ایسا تعلق رکھتا ہو کہ اس کے حرکت کرنے سے وہ بھی حرکت کرے ایسے کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے پس اس صورت میں نماز نہ ہوگی کیونکہ نمازی کے ہلنے سے عمامہ ضرور ہلے گا ٹھیک اب یہ فرمائیے کہ جگہ پاک ہونے سے کیا مناتے ہیں نماز پڑھنے والے کے دونوں قدموں گھٹنوں ہاتھوں اور سجدے کی جگہ کا پاک ہونا ضرور ہی ٹھیک جس چیز پر نماز پڑھی جائیں اگر اس کے دوسری جانب ناپاک ہو تو کیا حکم ہے اگر لکڑی کے تختے یا پتھر یا بچھی ہوئی اینٹوں پر یا کسی اور ایسی ہی سخت یا موٹی چیز پر نماز پڑھیں اور اس کا وہ رخ جس پر نماز پڑھی پاک ہے تو نماز ہو جائے گی دوسرا رخ ناپاک ہو تو کچھ حرج نہیں ٹھیک اور اگر پتلے کپڑے پر نماز پڑھی جی اور اس کے دوسرے رخ پر نجاست تھی جی تو نماز درست نہ ہوگی ٹھیک اگر نماز کی جگہ پاک ہے لیکن کہیں آس پاس نجاست ہے اس کی وہ نماز میں آتی ہے تو نماز ہوگی یا نہیں نماز ہو جائے گی لیکن قصدن ایسی جگہ پر نماز پڑھنی بہتر نہیں قاری صاحب یہ فرمائیے سطر چھپانے سے کیا مراد ہے سطر چھپانے سے یہ مراد ہے کہ مرد کو ناف سے گھٹنے تک اپنا بدن چھپانا فرض ہے یہ ایسا فرض ہے کہ نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی قاری صاحب ذرا ایک دفعہ اور فرما دیجئے مرد کو ناف سے گھٹنے تک اپنا بدن چھپانا فرض ہے یہ ایسا فرض ہے کہ نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی اور عورت کو سوائے دونوں ہتیلیوں اور پاؤں نیز مو کے تمام بدن ڈھاکنا فرض ہے اگرچہ عورت کو نماز میں مو چھپانا فرض نہیں لیکن غیر مردوں کے سامنے بے پردہ کھلے مو آنا بھی جائز نہیں اگر ستر کا کوئی حصہ بلا قصد کھل جائے تو کیا حکم ہے اگر چوتھائی عزم کھل جائے اور اتنی دیر تک کھلا رہے جتنی دیر میں تین بار سبحان ربی العظیم کہہ سکیں تو نماز ٹوٹ جائے اور کھلتے ہی فوراں ڈھاک لیا تو نماز صحیح ہوگی اگر کوئی شخص اندھیرے میں ننگا نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے اگر کپڑا ہوتے ہوئے ننگے بدن نماز پڑھی تو اندھیرے میں ہو یا اجالے میں نماز نہ ہوگی یہ فرمائیے کہ اگر قصدن چوتھائی حصہ کھولے تو کیا حکم ہے قصدن چوتھائی عزم یا حصہ کھولتے ہی نماز ٹوٹ جائے اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو اس صورت میں کیا کرے گا اگر کسی طرح کا کپڑا نہ ہو تو کسی اور چیز سے بدن ڈھانک لینا چاہیے مثلا درختوں کے پتے یا ٹاٹ وغیرہ اور جب کچھ بھی ستر ڈھانکنے کو نہ ملے تو ننگا نماز پڑھ لے لیکن اس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اور رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کرنا بہتر ہے جی قاری صاحب یہ فرمائیے نماز کے لئے وقت شرط ہونے سے کیا مراد ہے نماز کو ادا کرنے کے لئے یہ شرط ہے کہ جو وقت اس کے لئے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے اس وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل نماز درست نہ ہوگی اور اس کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی ویسے پانچوں فرض نمازوں کے اوقات سے متعلق میں آپ کو پہلے ہی سمجھا چکا ہوں یہ فرمائیے قاری صاحب کہ فرض واجب سنت اور نفیل کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا کیا فرق ہے فرض اسے کہتے ہیں جو قطع دلیل سے ثابت ہو یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہ ہو اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے واجب وہ ہے جو ذنی دلائل سے ثابت ہو اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہاں بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام حضبان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیا ہو یا کرنے کا حکوم فرمایا ہو نفل ان کاموں کو کہتے ہیں جن کی فضیلت شریعت میں ثابت ہو ان کے کرنے میں ثباب ہو اور چھوڑنے میں عذاب نہ ہو اسے مستحب اور مندوب اور تتوہ بھی کہتے ہیں یہ فرمائی ہے کہ فرض کی کتنے قسمیں ہیں فرض کی دو قسمیں ہیں فرض عائن اور فرض کفایہ ٹھیک فرض عائن اس فرض کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا ہر شخص پر ضروری ہو اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور بنگاہر ہو ٹھیک اور فرض کفایہ وہ فرض ہے جو ایک دو آدمیوں کے ادا کر لینے سے سب کے ذمہ سے اتر جائے اور کوئی ادا نہ کرے تو سب گنگار ہوں اب یہ فرمائیے کہ سنت کی کتنے قسمیں ہیں سنت کی دو قسمیں ہیں سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ سنت مؤکدہ اس کام کو کہتے ہیں جسے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا یا کرنے کے لئے فرمایا ہو اور ہمیشہ کیا گیا ہو یعنی بغیر عذر کبھی نہ چھوڑا ایسی سنتوں کو بغیر عذر یعنی بغیر مجبوری کے چھوڑ دینا گناہ اور چھوڑنے کی عادت کر لینا سخت گناہ ہے اور سنت غیر مؤکدہ اسے کہتے ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر گیا لیکن کبھی کبھی بغیر عذر چھوڑ بھی دیا ہو ان سنتوں کے کرنے میں مستحب سے زیادہ سواب ہے اور چھوڑنے میں گناہ نہیں ٹیک ان سنتوں کو سنن زوائد بھی کہتے ہیں ٹیک یعنی زائد سنتیں ٹیک اب قلی صاحب یہ فرمائیے کہ حرام اور مقروح تحریمی اور مقروح تنظیحی سے کیا مراد ہے حرام اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو ٹیک یعنی قرآن اور حدیث سے باقاعدہ ثابت ہو اور اس کو کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہو اور اس کا منکر کافر ہو مقروح تحریمی اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل زنی سے ثابت ہو اس کا منکر کافر نہیں ٹیک مگر کرنے والا اس کا بھی گنگار ہوتا ہے ٹیک مقروح تنظیحی اس کام کو کہتے ہیں جس کی چھوڑنے میں ثواب ہے اور کرنے میں عذاب تو نہیں لیکن ایک قسم کی برائی ہے اب یہ فرمائی ہے کہ مباح کس کو کہتے ہیں مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں گناہ اور عذاب بھی نہ ہو ٹیک قرآن صاحب یہ فرمائی ہے کہ استقبال قبلہ کے معنی کیا ہے استقبال قبلہ سے مراد یہ ہے کہ قبلے کی طرف مو کرنا ٹیک اب یہ فرمائی ہے کہ استقبال قبلہ نماز میں شرط ہونے کا کیا مطلب ہے نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا مو قبلے کی طرف ہاں یہ تو آپ کو یادی ہوگا کہ قبلے سے مطالق کافی کچھ میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں جی جی اب قرآن صاحب ذرا یہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور اس میں اتنی حمد نہ ہو کہ وہ اپنا مو قبلے کی طرف کر سکے اور اس میں ہننے کی طاقت بھی نہ ہو تو اس کے مطالق کیا حکم ہے اگر کوئی دوسرا شخص موجود ہو جو بیمار کو قبلہ رخ کر سکتا ہو اور مریض کو زیادہ تکلیف ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو اس کا مو قبلے کی طرف کر دیا جائے اور اگر دوسرا آدمی نہ ہو یا مریض کو سخت تکلیف ہوتی ہو تو جس طرف مو ہو اسی طرف نماز وہ پڑھ لیں نیت سے کیا مراد ہے نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں نیت میں کس چیز کا ارادہ کرے نیت میں خاص اس فرض نماز کا ارادہ کرنا ضروری ہے جو پڑھنا آپ چاہتے ہیں مثلا فجر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ آج کی نماز فجر پڑھتا ہوں یا قضا نماز ہو تو یوں نیت کرنی چاہیے کہ فلان دن کی نماز فجر پڑھتا ہوں اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو امام کی بھی نیت کرنا ضروری ہے کہ ان کے پیچھے پڑھ رہا ہوں نیت کا زبان سے کہنا کیسا ہے نیت کا زبان سے کہنا مستحب اگر زبان سے نہ کہیں تو نماز میں کچھ نقصان نہیں اور کہہ لیں تو اچھا ہے اب یہ فرمائیے کہ نفل نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے نماز نفل کی نیت اتنی کافی ہے کہ نماز نفل پڑھتا ہوں نماز سنت اور تراویے کے لئے بھی اتنی ہی نیت کافی ہے خیال رہے کہ تراویے کی بیس رکعات ہیں جو کہ رمضان شریف کے دوران روزانہ عشاء کی نماز میں وطروں سے قبل ادا کی جاتی ہے اور یہ بھی خیال رہے کہ یہ سنت موقعہ ہے یعنی ہر بالغ مرد و عورت پر پورے ماں پوری بیس تراوی ادا کرنا لازم و ملزوم ہے جی قاری صاحب ارحمدللہ نماز کی تمام شرائط تو میری سمجھ میں آگئیں اب یہ فرمائیے کہ نماز ادا کرتے ہوئے کیا کیا بات ایسی ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی ایسی باتوں کو ارکان نماز یعنی فرائز نماز کہتے ہیں اور وہ چھے ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک بھی رہ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے وہ چھے ارکان کیا کیا ہیں جناب وہ چھے ارکان یہ ہیں نمبر ایک تکبیر تحریمہ کہنا نمبر دو قیام کرنا یعنی کھڑے ہونا نمبر تین قیرت یعنی قرآن مجید میں سے کچھ پڑھنا جس کی مقدار کم از کم تین آیت یہ اگر طویل ہو تو صرف ایک آیت بھی ہے چوتھے رکو کرنا پانچ میں دونوں سجدے ادا کرنا چھٹے قائدہ اخیرہ یعنی نماز کے اخیر میں اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا مگر تکبیر تحریمہ شرط ہے رکن نہیں یہ فرمائیے کہ تکبیر تحریمہ شرط ہے تو اسے پہلی ساتھ سرطوں کے ساتھ کیوں نہیں مہین کیا چونکہ تکبیر تحریمہ اور نماز کے ارکان میں کوئی فاصلہ نہیں اور اسی سے نماز شروع ہوتی ہے اس لئے تکبیر تحریمہ کو ارکان نماز کے ساتھ بیان کرنا مناسب معلوم ہوا تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے نیت بانتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں اس تکبیر کے کہنے سے نماز شروع ہو جاتی اور جو باتیں کہ نماز کے خلاف ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں اس لئے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں یعنی ایسی تکبیر کہ جس کے بعد بہت سی باتیں جو ہیں یعنی مراد نماز کے خلاف جو ہیں تو قطع حرام ہوئے ہیں اب یہ فرمائی ہے کہ فرض نماز کے تکبیر تحریمہ جھکے جھکے ہی کہیں تو وہ جائز ہوئی ہے نہیں نہیں کیونکہ تحریمہ کے وقت فرض اور واجب نمازوں میں جبکہ کوئی عذر یعنی مجبوری نہ ہو تو سیدھا کھڑا ہونا شرط ہے ٹھیک اب یہ فرمائی ہے کہ قیام سے کیا مراد ہے قیام کھڑے ہونے وہ کہتے ہیں اور شرح اسطلاح میں کھڑے ہونے سے ایسا سیدھا کھڑا ہونا مراد ہے کہ گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچ سکے قیام کس قدر اور کس نماز میں فرض ہے فرض اور واجب نمازوں میں اتنا کھڑا ہونا فرض ہے جس میں بقدر فرض قرط پڑھی جا سکے یعنی کم از کم اور اگر کھڑے ہونے کے طاقت نہ ہو تو کیا کریں بیماری یا زخم یا دشمن کے خوف یا ایسے ہی کسی قوی مجبوری کی ویسے کھڑے نہ ہو سکیں تو بیٹھ کر فرض اور واجب نمازیں پڑھنی چاہیز اب یہ فرمائیے کہ نفل نماز میں قیام کا کیا حکم ہے نفل نماز میں قیام فرض نہیں بلا مجبوری یعنی بلا عذر کے بھی بیٹھ کر نفل پڑھے جا سکتے ہیں لیکن بلا عذر بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے میں صرف آدھا سواب ملتا ہے بہتر یہ فرمائیے کہ قرآن سے کیا مراد ہے قرآن قرآن مجید پڑھنے کو کہتے ہیں نماز میں کتنا قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے اور سورة فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور فرض کی پہلی دو رکعتوں اور نماز وطر اور سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورة فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی تین آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے اور اس قرآن سے متعلق پہلے بھی میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں قاری صاحب یہ فرمائیے کہ سورة فاتحہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے فرض نماز کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی خواہ وہ فرض نماز ہو واجب ہو سنت ہو یا کہ نفل ہر رکعت میں سورة فاتحہ پڑھنا واجب ہے قاری صاحب یہ فرمائیے کیا کسی نماز میں کوئی خاص صورت اس طرح بھی مقرر ہے کہ اس کے سوا دوسری صورت جائز نہ ہو کسی نماز کے لیے کوئی صورت اس طرح مقرر نہیں شریعت نے آسانی کے لیے ہر جگہ سے قرآن و مجید پڑھنے کی اجازت دی ہے پس اپنی طرف سے مقرر کر لینا شریعت کے خلاف ہے البتہ اکثر حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایوہ الكافرون اور دوسری رکعت میں قل ہوا اللہ احد کی صورتیں پڑھا کرتے تھے نیز ویتر کی پہلی رکعت میں سب حسمہ کی صورت دوسری رکعت میں قل یا ایوہ الكافرون اور تیسری رکعت میں قل ہوا اللہ احد کی صورت پڑھنے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے خالی صاحب یہ فرمائیے کہ اگر کسی کو ایک آیت بھی یاد نہ ہو تو وہ کیا کریں اگر کسی شخص کو ایک آیت بھی یاد نہ ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ یا الحمدللہ بجائے قلت کے پڑھ لیں اور جلد سے جلد اس پر قرآن مجید سیکھنا اور یاد کرنا فرض ہے قلت فرض کی مقدار یاد کر لینا فرض اور واجب کی مقدار واجب ہے اور نہ سیکھنے میں سخت گنگار ہوگا یہ فرمائیے کہ قرآن مجید کس کس نماز میں زور سے پڑھنا چاہئے امام پر واجب ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں اور فجر جمع اور عیدین یعنی عید الفطر ہو یا عید الازہ کی نمازوں میں اور رمضان المبارک کے مہینے میں تراوی اور وطر کی نمازوں میں آواز سے پڑھیں کن نمازوں میں قرآن آہستہ کرنی چاہئے نماز زہر اور نماز عصر میں امام اور منفرد یعنی تنہا پڑھنے والا جی جی سب کو اور نماز وطر میں منفرد کو قرآن آہستہ کرنی چاہئے اب یہ فرمائیے کہ زور سے پڑھنے کی کیا مقدار ہے زور سے پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے یعنی کم از کم درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز پاس والے شخص کے کان میں پہنچ سکے اور آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے کان میں پہنچ سکے کیسٹ نمبر دو دوسرا کیسٹ مکمل ہوا بقیہ حصہ تیسرے کیسٹ میں ملاحظہ فرمائیے ملاحظہ فرمائیے ملاحظہ فرمائیے ملاحظہ فرمائیے